آپ کو اندر بھی شوق انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کریں گے جا کے سلمین پرندہ جو ہے وہ سب سے پہلے اول یہ ہے آپ کا پرندہ ہے آپ کوئی دنیا کے ریکارڈ بنا لو اگر آپ کو پرندہ اچھا نہیں ہے آپ دنیا میں کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے یہ بیس ہے آپ کی اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن آتی ہے کوچوان کی جس کے ہاتھ میں پرندہ ہے وہ بندہ کون ہے اگر اچھے اچھا پرندہ کسی ہناڑی کو دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کسی اچھے پلیئر کے ہاتھ میں اگر کوئی پرندہ آ جاتا ہے جس طرح استاد امجدری سے ہیں ماشاءاللہ میں نے ایک بار ان کا شوق دیکھا تھا مجھے بہت پسند آئے تھے ان کے کبوتر اچھے شوقین کے پاس اچھا پرندہ ہونا اور اس کے بعد اکثر نا ہم نے لوگوں کو یہی سنا جی استاد جی کوئی گولی بتا دو گولی بتا دو گولی کا تیسرا چوتھا نمبر جا کے آتا ہے گولی ایک سپورٹ ہے صرف وہ آپ کا کبوتر دوسرا آپ کی محنت تیسرا آپ کو رکھ رکھا ہو آپ نے ان کو مینٹین کس طرح رکھا ہوئے چوتھے نمبر جا کے کہیں گولی کا آئے گا تو گولیوں کے بچے بھاگنے سے بہتر ہے اچھے پرندے کے بچے جائیں اچھی محنت کریں اچھی کوشش کریں بہت زیادہ محنت نہیں مانگتا کبوتر صرف اچھی ٹیکنیک سے محنت مانگتا ہے وہ آپ انشاءاللہ کریں ادا کریں کبوتر کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہمیشہ میری یہی شاگردوں سے بھی اور پورے پاکستان سے یا انڈیا اور ایران سے کافی سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں گولی بتا دیں تو گولیاں اگر میں ہزار بھی آپ کو بتا دوں جب تک پرندہ اچھا نہ ہو اور آپ کی محنت پوری نہیں ہوگی آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ پرندہ ہو رہا ہے یہ ان کبوتروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ استاد امجد جو ہے وہ جانتے ہیں استاد امجد کیا روشن ڈالیں گے اس کبوتر پہ آپ یہ ماشاءاللہ جی گولن کبوتر ہے بہت خوبصورتی کا مالک ہے سب سے پہلے اس کی خوبصورتی ہے پھر اس کا پرہ رہے ہیں ان کا مول دیکھیں آؤ کتنی خوبصورتی ہے پروں نے خوبصورتی ہے نہیں جائے یہ اس کے پروں میں جان ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل سیدھے پروں سلائیوں کی طرح تھوڑا سا کرب ہے جتنا کھولیں کھولتا جائے گا کندہ یہ دیکھیں کھولتا جائے گا اس کی دھوم دیکھیں کسی چیز کا محتاج نہیں اپنے پنجوں سے دھوم سے پروں سے اس کے اپنے خوبصورتی ہے اپنا گھومتا پھرتا یہ آپ کو جو ہے نا ایک چاند نظر آئے گا کہ بندہ کہے گا کہ یار کوئی چیز ہے تو ہمزہ بھائی کے باس خوبصورتی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اڑان بھی ہونی چاہیے لیکن جس کو آپ نے دانہ ڈالنا ہے وہ گھوم پھر رہا ہو مزہ بھی آ رہا ہو دانہ ڈالنے کا سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا اس کے بعد پھر اس کے پر برزہ اس کی آنکھیں ہیں اس کی پلکیں ہیں اس کا سب سے مین چیز جسم ہے اس کو دیسی گھی بھی پلا دیں یہ جسم اس سے بڑھانی ہوگا بلکل نارمن جسم بریٹر کا بھوتا رہا ماشاءاللہ باہت بہت اچھا کوئی استاد اس کو فیل نہیں کرے گا اس کے ماشاءاللہ اس کی بچے بھی میرے شاگرد کے کار ڈاک بازگیوں میں اڑتے رہی ہیں میرے گھر بھی اس کے بچوں نے مورے لگوائیں گے بہت اچھا پروفارم کرتے رہے ہیں اور بازگیوں میں بھی شام چھے چھے کے بعد یہ نہیں کہ ایک دن بیٹھی تھا اس کے بعد نہیں داک باہی چھے چھے کے بعد بیٹھی ہے یہ میرے شاگرد کے کاریس کی پڑھا اس نرکی ہے جو شوکین حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں کانلی ویڈیو کو مزید شیئر کریں تاکہ شوکین حضرات شامل ہو سکیں تو ماشاءاللہ استاد عبدالباسیت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ماشاءاللہ کبوتر کا یہ میرے پاس جو بھی میں نے کبوتر صحیح آدمی اٹھایا ہے یہ استاد عبدالباسیت گھر کا کبوتر ہے یہ آپ کو اس کبوتر کا شوق کرانے لگے ہیں اور یہ میرے جالوں کی یہ شان ہے یہ زیند ہے میرے جانوں کی یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کا پار ہے ماشاءاللہ یہ اس کی دم یہ اس کے پنجوں میں ڈارکنس دیکھیں اور یہ یہ کبوتر ہے ملتان یہ کبوتر میں تقریباً کوئی تیس سال سے ہمارے پاس اسی سی سام کرنیشن میں موجود نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کون سی بیڈ ہے آپ زراندھوڑا یہ اس میں ہمارے استاد لائے تھے ہمارے استاد لائے تھے یہ ان کبوتر میں سے یہ کبوتر پہ پنجاب یہ کبوتر پہ پہلے یہ کبوتر پہلے ملتان سے یہ کبوتر مرے پاس ہمارے پاس ہم نے وہ بلڈ یہ بنایا تھا اس میں گہرے کلسرے کبوتر ہی بنتے ہیں کلسرے کلدومے کبوتر ہی بنتے ہیں ابھی تقریباً دوڑھائی سکتر ہے اچھا میں پاکستان میں نے شوق نہیں کر رہا ہوں اور شاگردوں میں نے امان میں ایران میں اور دبائی میں جو ہے یہ کبوتر بھیجے ہیں صحیح مطلب جینین کنیشن میں اگر کبوتر پاکستان میں نکلایا کہیں تو صرف استاد حمزہ کے پاس آیا اچھا ان کے پاس آئی ہے اس طرح سے یہ جی وہ کبوتر ہے اس کی ہاں کا شوق کریں آپ ناظرین صحیح صحیح یہ پیارہ جی بہت میرا ریزلٹی ٹی آرہا ہے یہ پٹھی اور یہ جوڑے میں ڈالی ہیں اس کے بچے میں نے زبا تین بیٹے ٹورنوں کو ڈالی ہیں اپی میں آئی ہوئی ہے جی جی آدھے یہ بھی پیچھے یہ بھی پیچھے یہ جوڑی ہے بھارے شاہ گئے ناظرین موسم بڑا اچھا تھا یہ شاہد آمیر خان صاحب آپ کو کبوتر کروار رہے ہیں ماشاء اللہ جب بہت اچھے کبوتر میں نے تو آج دیکھے ہیں موسم بڑے صوبہ یہاں خود بھی لگتار میں شام شن تک بٹھائ گیا یہ پڑا ہوگا اور پی ٹوڈنگ میں ڈال دیا اپی ٹوڈنگ بیٹھے یہ بیٹھے میں بیٹھے میں تین ٹوریمنٹ میں دے جیٹا ہے ہاں شایلی ڈیٹ ایسی بیٹھے کی طرف ملتی كاملت میں آپ کو تکتے ہیں ہاں شایلی ڈیٹ ایسی بیٹھے کے لیے جیٹ پراباز دیا ہے لاجواب ریزلٹ ہے اس بیٹھے کا کوئی شرک نہیں اس میں اسلحاً جی ساتھ کیا بیٹھے کیا آپ پراباز جیٹے کی رائیں ہمارا ہے ہمروں اس کو کھرم اما یہاں کھرم آگے کرنے صور اس نے، یہ کھرم اپنے میں چھوڑا ہے اس نے ساری بیٹکا روک کیا لیکن یہ جو باڈی سٹرکچر ہے جو اس کا سائز ہے جو اس کی ہڈی ہے ایک خوبی چیز میں آپ کو بتاؤں سکتے ہیں کہ یہ ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے اس کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے اس کے بعد دو ہڈیاں آپ اسے ملیوی ہوتی ہیں یہ ہڈی جہاں ختم ہو اور جو ملیوی ہڈیوں کے درمیان میں جو اپن ایریا ہوتا ہے وہ جتنا کم سے کم ہو وہ اتر آپ کا ہنڈر پرسنٹ ریزرد دے گا ملیوی ٹھیک ہے وہ اتر اکثر کے اہن سے دیکھتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا اسکار سے پوچھا یہاں کیا چیز دیکھتے ہیں وہ اگر اکثر دیکھ رہتے ہیں اور اگر پتا ہو پہ تو بتاتے نہیں ہیں جہاں یہ ہڈی کا اینڈ ختم ہو یہ بڑے غور سے دیکھنے کی بات ہے اس ہڈی کا جائن ختم ہو اس کے بعد یہ گیپ ہوتا ہے اس کے بعد دو ہڈیاں آپ اس میں جوائنٹ ہوتا ہے ان کا ایک اس جوائنٹ اور اس ختم ہوئی ہڈی کے سینٹر میں جو اوپن ایری ہے کم سے کم ہو جتنا میکسیمم اس میں گیپ کم ہوگا مینیمم گیپ ہوگا وہ کبوتر مشہاللہ سے آفیسی ریزل دے گا ایسا بردیس پانٹ جی آپ کو سادہ عبدالباد سے نے بتایا باقی پر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کس طرح پر ہونا چاہیے پر ماشاءال دیکھیں اب یہ ہائی فلائنگ کے اکورڈنگ نا یہ پر ٹھیک ہے کوئی اسنا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کبوتر کے پر کی وہ ہمیں دسویں پر تھوڑا پتلا چاہیے ہوتا ہے اس کی چوڑائی ہمیں کم چاہیے تاک کبوتر ایر کو پریشر کو کاٹ کے آگے چلے کیونکہ ہم نے اسمان نہیں بھیجنا کبوتر اگر کبوتر ہمارا اسمان چلا گیا تو وہ کٹ جاتا ہے اس سارے دن شو ہون ہے اور دسویں اور جو آٹویں پر ہے اس کا اس کی جو ٹاپ بارٹا میں دونوں کا سیم سائز ہونا چاہیے دیکھیں یہ ہائی فلائر یہ آپس میں تھوڑا بوت گیپ ہے ان کا ان کو برابر ہونا چاہیے اور یہ جو نوہا پر تھوڑا سا نکلا ہونا چاہیے صحیح یہ آپ لوہ فلائر کا بتا رہے ہیں کہ لوہ فلائر کا بارٹا ہے اب کوئی اور گورڈن کبوتر میں نے دیکھا تھا پہلے وہ ترہا واپس لائیں اس پہ ہم ڈسکس کریں جی 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 یہ کبوتر آگے بلڈ لائن اچھی بنانے کامل ہے کبوتر اجاز سے پہنتیس والی مازی پر گلے یہ جو کندے کا جو آریہ ہے اس میں کم سے کم گوشت ہوگا کہ کبوتر یہاں سے موٹا نہ ہو اس پہ اس کو جتنا کم یہاں گوشت ہوگا اس کا کندہ اتنا مضبوط ہوگا اور جب کندہ اس کا مضبوط ہوگا تو اس کو چرائے گا اچھے طریقے سے کبوتر تھکے گا کامل اور اگر ہائیٹ بجانے کے بعد اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا چھے بجے ساڑھے چھے بجے کبوتر کھلا تو وہ آتے 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 ہوتے دیرہ کر دیتا ہے اور آور ٹائم میں بیٹھتا ہے کبوتر کا یہاں رات کا پکا نہیں دکھر جاتا ہے وہ کبوتر اس پہ گوشت جتنا کم ہوگا یہ کبوتر آنے میں سپیڈ دکھائے گا آپ کو ماشاءاللہ وہ اس پوائنٹ بتا رہے ہیں جو جو شکین ہمارے ساتھ ہیں وہ ان پوائنٹ کو محفوظ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں اس کبوتر کا آپ آٹھوں پر دیکھیں نوہ پر دیکھیں اس کی چڑھائی دیکھیں پر کیا آپ نا اس کبوتر کی چڑھائی جتنی یہ ان پرموں میں چڑھائی ہوگی یہ کبوتر اتنا سپیڈ سے ہائٹ پر جائے گا اکثر یہ لوگوں کے کبوتر آٹھوں پر ٹھیک ہے نوہ پر جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے دسوں پر ٹھیک ہوتا ہے لیکن کندے کے صاحب سے جس طرح استاد امجد نے بھی یہ بات بتائی کہ کبوتر بہت اچھا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ دس پر ہوتے ہیں کبوتر کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس ان دس پروں کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں رجب بھی یہ چیز جو ہے نا تھوڑا سا نئے شکینوں کو بنیادی چیزیں ہیں یہ ضرور پتا ہمیں چاہیے یہ بلکل جی آپ جو بتا رہی ہیں کہ کئی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا یہ جو دس پر ہے اس کبوتر کا اور یہ نوہ پر اس میں آپ ایک کرب دیکھ رہے ہو آخر میں تھوڑا سا ٹرن آ رہا ہے اب دیکھیں کتنے میں پر تک یہ ٹرن آ رہا ہے یہ دس پر سے شروع ہو جائے نوہ یہ آٹھوہ یہ ساتوہ پھر اس کے بعد یہ چھٹا پھر یہ یہ پانچوہ اس کے بعد آپ چوتھا چوتھا پھر یہ اور آٹھوہ 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 پھر تک اس کبوتر میں خام آ رہا ہے اگر کسی کبوتر میں یہ پانچوہ اور چھٹے پھر تک بھی اگر یہ خام آتا ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ بچے اڑائے گا لیکن اس کبوتر میں آٹھوہ پھر تک خام آ رہا ہے یہ میں خود اس تھوڑا سا غور سے دیکھ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ پر مجھے ہزاروں میں سے کبوتر میں دیکھتا ہے یہ استاد کے ہاتھ میں تھا کبوتر میں نے کافی کچھ پڑا لیکن میں بولا کچھ نہیں میں نے کہا اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے دوسرا آپ اس کبوتر کی اس ہڈی کو دیکھیں یہ جو ہڈی آ رہی ہے نا اس کی اس ہڈی کا سائز تھوڑا سا کم ہے میری نظر میں اور اس کے جو جوائنٹ اور اس ہڈی میں گیپ تھوڑا زیادہ ہے لیکن یہ کبوتر جو بچوں کو کور کر رہا ہے وہ یہاں سے کر رہا ہے اپنے پروں سے اب اگر ہم نے اس کے ساتھ بہت آؤٹ کلاس ریزلٹ لینا ہے اس کبوتر سے تو ہمیں بڑی تلاش کر کے ایک مادی لگانی پڑے گی جو یہاں سے اس کو کور کرے اس کے بچوں کو واقعی بچوں میں پر یہ باپ دے دے گا اور ماں جو ہے وہ ہڈی دے دے گا ایک چیز جو میری اپنی ذاتی ابزربیشن ہے اختلاف اس میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے لوگ آنک کو پکڑ کے بڑے غور سے دیکھتے ہیں کبوتر آنک سے نہیں لڑتا کبوتر اپنے پرس لڑتا ہے کبوتر اپنی ہڈی سے اڑے گا کیونکہ باڈی سٹکچر اس کا مضبوط ہونا چاہیے وہ ہوا کو بچیرے گا درمیں کو برداش کرے گا لوگ آنکوں کو ملاتے رہتے ہیں یہ آنک بالکل عام سی آنک والا ہے دو دو دن اٹھے گا عام سی آنک والا کبوتر لمبی سے لمبی اڑانے سے رہتا ہے وہ زیادہ اٹھتے ہیں کبوتر کی جو یہ کھوپڑی ہے اس کا سائز دیکھا جائے دماغ کا کبوتر سامیدار ہونا چاہیے وہ آپ کو اس کے سر سے اندازہ ہوگا اس کے اڑان کا اندازہ آپ کو اس کے پرک سے ہوگا اٹھا ہوگا تو اس میں اکل زیادہ ہوگی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ موٹی سی پنجے کا عمل دخل ضرور ہے کبوتر میں پنجہ خوش ہو یا پنجہ اس کا جامنی ہو اب دیکھیں یہ جامنی مائل ہو چکا ہے یہ کبوتر اپنے پوائنٹس کے ساب سے یہ کبوتر میں اکیس پوائنٹ ہوتے ہیں جو جوڑے میں لگایا جاتے ہیں تقریباً اٹھارہ سے سترہ پوائنٹس تک یہ کبوتر اپنے آپ کو میرٹ پہ لے کے جا رہا ہے اور دس سے گیارہ پوائنٹ اس کبوتر میں وہ لوگ جوڑا ڈال دیتے ہیں اس کا بچہ بھی شام کرتا ہے اس کبوتر میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں اگر خامی کہیں سے آرہی ہے تو اس پوائنٹس سے آرہی ہے وہ آپ آپ استاد اس کو آپ کوئر کرو گے اس کی بچے جو ہیں اس کو بڑے بڑے ہیں اس کو آپ نے کوئر کرنا ہے تو ریزرلی یہ کبوتر انشاءاللہ آپ کو دے گا سمادھی کون سے لے گئی ہے اس کے سمادھی پیچھے بڑی گئی ہے وہ بھی چھوک کریں ایک جوڑا مکمل جوڑا کیونکہ آپ نے کہا اس کے سمادھی ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک سی لینڈر ایک مکمل جوڑا ہمارے شکین حظرات کو دیکھنے کو ملے گا تو کافی لرنگ ہوگی یہ تینوں برابر ہوں یہ پر تو پھر لیکن تینوں پر برابر ہوں اسلامباد نے اس کی چھت کو کار دیا جائے گا وہ کبوتر پر ملا کر چلے گا اپنے کبوتر کو گھر کے کبوتر کو پکڑے گا بندی میں پرپر نہیں جائے گا کھل کے آ جائے گا اور پھر وہ اگر تپش ہوتی ہے لو پڑتی ہے گرمی پڑتی ہے تو نیچے رہنے والا کبوتر بیٹھ جائے گا بلکل تو یہ اچھی چیزیں ان کبوتروں میں ہائی پلائے میں نہیں جو نیچے رہے جائے بلکل نہیں وہ نہیں چلے گا نیچے رہنے والا کبوتروں میں سے ایک بڑے گا ویسے کبوتروں جلدی جلدی جو ہائٹ پکڑے اللہ اسمان میں چلے جائے گا اللہ رکانہ میں شکارپور میں اندرونے سندھ میں ہم رو فلایر کا وہاں شوق کر رہے ہیں ہواں کرواتے ہیں شوق تو وہاں بھی ہم نے چیز دیکھی ہے کہ ہمارا پٹی والا بھی کبوتر جو نیچے رہ جائے گا وہ بیٹھ جائے گا آج میری وہاں شاگردوں کی بازی تھی تو مخالف کے کبوتر تھے وہ دو بیسے پہلے بیٹھ چکے تھے کیونکہ بزاہر تھے کبوتر میں چار بجے اڑ گیا تھا اس وقت کبوتر بیٹھا نہیں تھا پانچ بجے میری بات ہوئی چھے بجے میری بات ہوئی تو ایک کبوتر رہ گیا اور باقی بیٹھے تھے یعنی سارے کبوتر اس سے بڑھ کے بیٹھے تھے لیکن کبوتر بندی میں ہماری جا کے اٹھ رہے تھے اس میں سے کامیاب تھے کبوتر آپ نے اوپر رکھنا ہے اب دیکھیں کبوتر میں خوبی ہونی چاہیے آپ کو اچھا ہونا چاہیے آپ کو اچھا ہونا چاہیے محنت آپ کے سننے چاہیے پھر اس کے بعد گولی کا نمبر آتا ہے گولی صرف کیا کرے گی اگر کبوتر خود ہیٹ پہ جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کو روکے گی چانسے گھنٹے سات گھنٹے اٹھ گھنٹے یہاں پر اس کے بات ہوئی ہے لوگ بہت ظلم کرتے ہیں یہ پٹھی ہے یہ میں بس یہ نائم خان بیرے بھائی ہیں نائم میاں والی گئی بیرے بھی ان کے بیرے بھائی ہیں بریڈ ہے چوڑائی میں ماشاءاللہ اس کے پتے بھی آپ دیکھیں چھوڑے آپ کو نظر آئیں بیرے بھائی دسوان پر کہتے ہیں کہ اندر کی تیب تھوڑا خام ہونا چاہیے اس کا تو اس کا بھی تعلق ہے آخری دسوان پر آ رہا ہے اندر کنٹرول کر رہا ہے کی ہائٹ اور اس کی لور لیول کو کنٹرول کریں گے تاکہ اڑنے والا جو پر ہوتا ہے وہ تو ایک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اصل میں یہاں سے جو یہ کنٹرول کی سائز ہے یا کم سے کم گوشت ہیں یہ بھی نہ ہو اس کو چلانے میں بڑا ایزی ہو اب ایک موٹے ہاتھ کا بندہ ہے یا موٹی کلائی کا بندہ ہے وہ جتنا چلاتا رہے گا جلدی تھک جائے گا ایک نارمل دبلہ پتلا سا بندہ ہے کوئی گوشت اس کی کلائی پر نہیں ہے اس کو چلائے گا وہ پرابلل نہیں ہوگی ملے پر درستی بہن شاہ اللہ وہ اچھے پوائنٹس جو ہیں ٹپس آپ کو دے رہے ہیں استاد عبدالباسد ملے پاس ہے ڈیڑھ سو جو لوگ ہیں وہ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو سب جو ہیں وہ دو سجرات جو ہیں وہ مزید شیئر کریں اس ویڈیو کو سو جو ایمید شیئر کریں اس ویڈیو استاد عبدالباسد سر آپ کیا گئیں گے اس کے بارے میں اس سیال کوٹی ہے میرے فعل میں پتندہ ہے استاد یہ دیکھیں یہ سیال کوٹی کو اتری ہے مادہ ہے خوبصورتی میں سب سے آگے ہیں لیکن یہ حمزہ بھائی نے اس کے بچے اڑائی میں بہت اڑتے ہیں یہ اڑائیں ہیں آپ نے یہ نہیں اڑائیں وہ والی اڑائیں اس کی دوم دیکھیں بل کو لیک پتہ رذر آئے گی نایم بھئی ہیں موجود ہے نا جی نایم بھئی ہیں موجود ہے نایم بھئی ماشاء اللہ ان کے گھر کے بریوڑ ہے جی آپ نے کلیکس کی کی یہ نایم بھئی یہ نایم سپیشل میں جیفت بھیجی تھی میاں والی سے نایم بھئی یہ بندی میں جا کر اڑتے ہیں جی نایم بھئی یہ چمک سے شو ہوتے ہیں یہ نہیں شو نہیں ہوتے یہ اپنے ٹائم پر شو ہے پہلے شو نہیں ہوتے ہیں بہت اچھی بلڈ لین ہے جی نایم بھئی ان میں سے کچھ فرمول نکلیں باقی اچھا ایک چیز اس کبتر دیکھیں آپ کے تو گھر کی بلڈ لین ہے آپ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہو انسان میں نے کیا کہا کہ ہم تیس سال گزار کے پانچ پرسنٹ بھی کھتروں کو سمجھ نہیں سکتے آج تر لیکن ایک چیز جو اس کبتر میں نظر آ رہی ہے اگر اس کو کو کوئی استاد تھوڑی ہارٹ گولی بھی دے دے گا تو یہ واپسی ضرور کرے گا یہ چیز ہے اس میں اب اس کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہے اس بلڈ کے اندر آپ کے کہ وہ چاہے رات کو گولی دے رہے ہو چاہے صبح دے رہے ہو چاہے بند کر کے بھی اس کو دے دو اس نے اس کو برداشت کرنا ہے اس کو لے کے واپس آئے گی کسی بھی حال میں اس پوائنٹ پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تھوڑی گہری چیزیں شوکینوں کو سمجھ نہیں آئے گی مارچاللہ دو سو ڈھائی سو لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ چاہنا چاہیں گے آپ پکڑ تھوڑا سا بتائیں گے تو مارچاللہ ایسے بھی ہوں گے بیچ میں استاد بھی جو میں دیکھ رہے ہوں گے استاد اس کبوتر کو آپ پکڑے ہمزہ وہی گولڈن پہ پکڑے تارک جی پکڑ ایسا چھوڑا اور نار باپس پر اس کبوتری کو تھوڑا سا لوس کر کے پکڑنا اس کبوتر کو تھوڑا دیکھو کٹ کھاں رہے گا اس دیکھو کہ didn't count اس کا نیگٹیف پوائنٹ ہے اس کبوتری کا یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے یہ ایک زیادہ بارکی میں نہ جائیں ایک یہ جو شوکین دیکھ رہے ہیں اس thus سمید کر پکڑے کا thieves چھوڑ کریں گے کبوتر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں اور اس کا آگے ویٹ زیادہ جھک رہا ہے اس کا ویٹ تو یہ اس بات کی شناحت ہے کہ یہ بڑے بڑے سے بڑا لوڈ بھی اٹھا ہے اب اس کبوتر کو اتاد پکڑے ہیں تو اتاد میڈیم سینٹر میں اس کا ویٹ رہے گا اب یہ کبوتر خود سے اڑے گا خود سے اس کی اڑانے اکثر لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے یہ بھی کبوتری ہے آپ نے بازی مڑا دی یہ بھی بڑا دی اتاد صاحب آیا رات کونے نے اس کو بھی وہی گولی پیناڈول کی لگا دی اس کو بھی پیناڈول کی گولی لگا دی یہ بچارہ رات کونے سے یہ شارٹ ہو گیا یہ واپس آ گیا اتاد کہتا ہے کہ گیم خراب ہوتی تو یہ کیوں واپس آتا ہے اصل بنیادی بات اس غریب کو خود بھی نہیں بتا تھی کہ لوگوں کو لوڈ اٹھانے والی کبوتری تھی جو واپس آئی وہ نہیں اٹھانے والا تھا اس کو آدھی گولی سے بھی کام چل سکتا تو ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر گیارہ کبوتر رہے ہیں تو گیارہ گولیاں سیم ایک پلیٹ میں رکھی ہوتی ہیں اس میں اصطاد امجد کو کچھ اور بھی ماری جی اصطاد اطلباسن کو کچھ اور بھی ماری جی اسی تقسی کرتے ہیں ہی نہیں ایک ہی گولی جو یہ سب ہوتا ہے پھر شام کو کہتے ہیں جی چار آگے چار کیوں نہیں آگے جی یہ پتھی دکھے اگر کچھ ہوتا تھا چار بھی نہ آتے چار بھی نہ آتے یہ بھی میں پکڑ دے رکھا ہوں یہ بار بار اس سے زیادہ ہے سعادی مہادی ٹکڑ دے اسے ٹکڑ دے رکھا رہا ہے امر بھی ہاں مہادی بکھو جی ماشاءاللہ چار سو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب بھائی شیئر کریں جی مزید ویڈیو کو اور بہت اچھی ٹپس جو ہیں آپ کو اصطاد عبدالباسد بتا رہے ہیں یہ نیشوکین ازرات ان کے لئے بھی بیسک ٹپس بھی ہیں اور ماشاءاللہ کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں ماشاءاللہ بہت سے ہمارے اصطاد عدرات بھی یہ نہیں بتاتے یارو آئس کریم ہے ہم کہاں جائیں گے میاں والی جائیں گے آپ سے ملنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے آئے ماشاءاللہ یہ دس پہنے میں بیٹھیں بھی انشاءاللہ آپ سے سعیدری کے سن ملیں پھر آپ جائیں چلے دس پہنے میں بیٹھیں آپ سے بیٹھیں ٹھیک ہے میاں والی میں ہمارے محترم دوست ڈاکٹر صاحب ملک تارے قوان فارمیسی والے ہیں پروسی ہیں ملک رزوان ہیں ان کے شاگرد کراچی والے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ کوئنور کے پریزیڈنٹ بھی ہیں بیٹھیں آپ آجیں ہندھر آجیں بیٹھیں 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 اساتھ ہی ہے اساتھ ہی ہے وہ قرآنہ ماشاءاللہ اچھا دیکھو اس ہلاکو اور وہ ان کی جو مادی ہے جی جی اس کو یہاں مجھے دیں اور اس کو چیک کریں بیٹھ اس کا کہاں جا رہا ہے اس کا بھی آگئے ہی ہے کیوں جاں ہوں اس نے پہ رہا ہے ڈیلہ چھوڑتے ہیں تو اس کا ادھر کا ریزلٹ جو شروع سے آرہا ہے یہاں مذہب آئی کے ہاں اس میں کافی ساری چیزیں اس کا ادھر کی موجود ہیں بیٹھیں اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر ہمارا فٹنس پر بازی پر آ جاتے ہیں ٹورنمنٹ پر آ جاتے ہیں گیارہ کبوتر آپ نے رات کو تیار کی ہے ایک کبوتر اس میں ایسا ہے جو آپ کو ڈیلی رات کی شام کی اڑانے دے رہا ہے لیکن بازی والدین وہ صبح بیٹھ گیا جلدی بیٹھ گیا اس میں بڑی پیچیدگیاں لوگوں کو جو ہے وہ رہتی ہیں کہ کیا وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں اب اکثر کبوتر جو ہے وہ فٹنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے اب وہ فٹنس کو سمجھنا نا کوئی پانچ سو میں سے ایک یا دو بندوں کا کام ہے جو کھڑے ہوئے کبوتر کو سیلیک کر لے گا اس کبوتر میں مسئلہ ہے اس کو اٹا دو تو ایک اناڑی لوگ جو بلکل نہ سمجھتے ہوں کہ اس چیز کو وہ لکوے والی مادی لے گیا لکوے والی مادی تارک بھائی یا جو رہا ہے لکوے والی مادی جو نہ سمجھتے ہوں کہ بھی اس کبوتری اس کبوتر میں کالوران دے گی نہیں دے گی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اکثر لوگیں کبوتر جو ہمارے لو فلایر کے حوالے رات گیارہ بارہ بے تک بیٹھ رہتے ہیں اس کو جا کے ہم نکال دیتے ہیں بھی کبوتر مت پڑھانا تو وہ کہتا ہے جی استاد یہ تو آخر والا کبوتر یہ یہ آپ اٹھا رہے ہو تو ہم کہتے مڑھا لینا تو آتا نہیں یہ باہر بیٹھے گا کبوتر کسی کئی مثالیں موجود ہیں کچھ دوست میرے دیکھ رہے ہوں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے شاہد حمضہ بھائی اس چیز کا علم ہو مجرم نے سب بتایا انہوں نے تو ایک چھوڑی چیز ایک عام جو نیا شوقین ہے نا وہ اس چیز کو دیکھیں آپ نے رات میں کبوتری کو اس طرح کبوتر کو پکڑ لینا ہے جو اڑانے والا کبوتر ہے یہ بلکل ایک سادہ سیمپل طریقہ کار ہے جس کو بلکل نہیں بتا اس کے لئے یہ بات بتا رہا ہوں اس نے کبوتر کو اس طرح پکڑ لینا ہے اس کی ہڈی ویسے آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گا اب ہے یہ کبوتری بار بار کرتی ہے یہ وہ ساوند موبائل میں ہم نہیں سنا سکتے میں نے اس لئے کبوتری واپس منگائی ہے تو اس دن اس کا یا تو سینہ کالا ہو چکا ہے یہ جس کی بوڈی سینہ یا تو کالا ہو چکا ہے یا کبوتر نے دانا جو ہے وہ ہمرا جہتی ہے یا تو اس کبوتر نے دانا نہیں چلایا یا اس کبوتر کے پوٹے میں پوٹا اس کا ہٹ اپ ہو چکا ہے یا اس کے علاوہ جو چھوٹا پوٹا ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے اس میں سے دانہ حضم نہیں ہوتا ہے جس کی ویسے اوپر والا پوٹا بھرہ رہ جاتا ہے وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو خالی کر دیتے ہیں جب ہم خالی کرتے ہیں لیکن بیسے جمعاری ہم نے اس کی ختم نہیں کی اور جال کے اندر ہرے کلر کی اس کو گرین کلر کی بیٹے نظر آ رہی ہوں گی یہ ہوتا ہے تو وہ اس کبوتر کی بیٹ ہوتی ہے اب ہم اکثر جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کبوتر کی بیٹ ہری ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ تو دو چار دن کا پانچ دن کا کام ہے کل ہماری بازی ہے ہم نے کبوتر اولانا بھی ہے تو زبرسین نہیں ہے اب اس کو گولی ٹھوک کے اولا دو اگر نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے بدلے آپ کم اڑنے والا کبوتر ڈال دو لیکن واپس آئے گا آپ کو چار سے آٹھ گھنٹے ضرور دے دے گا اب اس کبوتر کو ٹھیک کرنے کا ایک میتھرڈ ہوتا ہے میں آپ کو میتھرڈ بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک چھوڑی چپ آپ کو دے دوں آپ اس میتھرڈ کے تحت اس کبوتر کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ اور تیس میٹ میں آپ کبوتر بادام والی بیٹ کرے گا استاد یہ سب سے بڑا ایشو ہے شوگینوں کے ساتھوں کی بیٹ ہری ہوتی ہے کبوتر کور نہیں کر سکتے بس بھائی ایک بات یہ بھی ہے کئی بندوں کو جو ان کو اری بیٹ کے بندے وہ کہتے ہیں یہ تھنڈا کبوتر ہے اس میں بھی وہ اری بیٹ کرتا ہے اس میں کافی سارا ایشو بھی ہے وہ لوگوں کو نہیں کر رہا ہم ایک زمانہ تھا ہائی فلایر کے یم شوک کرتے سے تو چھت ہماری ہار جائے دوسرا بندہ تو جیت جائے تو ہم نے استاد کو بولتے تھا استاد یہ جیت گیا ہم ہار گیا ہم نے تو آپ سے اتنے مہنگے مہنگے کبوتر بھی خریدے میں یار اس کے کبوتروں میں جا کے دیکھنا ہے ایک پر کے نیچے لال رنگ کا نشان نظر آ رہا تھا وہ پٹی والے کراس کر کے اڑا رہا ہمارے خالص کبوتر ہیں اس لیے ہم ہار گئے آج کے دور میں ایک سیمپل سی بات ہے یہ کبوتر آپ کا بہت تھنڈا ہو گیا یہ کبوتر آپ کا بہت گرم ہو گیا صرف اپنے شاگریت کو اپنے دوستوں کو اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے بات کرتے ہیں آپ گرم کبوتر کی بیٹ بھی ہری نظر آئے گی اوٹھنڈے کی بھی ہری نظر آئے گی اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اصل ایک بیماری تو ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے یہ اس تار لوگ نہیں بتاتے تو یہ ایک بڑا سیمپل بھی نوے منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ بھی کبوتر ٹھیک کرے گا میں اب یہاں کو احمدر میرا عبائل دینا ایک تھوڑا سیمپل اسی سال کا بازی کا میں آپ کو ایک سیمپل بتا دوں ایک کبوتر بھی دینا چھوڑا ساڑھے چار سو لوگ ہیں یہ تھوڑا قریب کرنا ہے ساڑ جی مادی چھوڑ دے لکھو یہ بیٹ بلکل دبا ہو یہ خراب ہوئے یہ میں نے اپنے ایک چھت کے اوپر یہ تصویر میں نے بنائی انہوں نے کہا جی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے میں نے تصویر بنائی جا کے اس کے بعد ہم نے جو پروسس کیا ابھی شوکینوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ میرے یوٹیوب کا پیج ہے اس پر میں تقریباً چیزیں شیئر کرتا ہوں استاد عبدالباسیت پیجن کے نام سے جی بالکل تو اس پر بھی خیر وہ ایک الگ چپٹر ہے تو یہ بیٹ ہے آپ شوکین ہیں ماشاءاللہ سب سمجھتے ہوں گے اس بیٹ کا کبوتر اگلے دن آپ کو ریزرٹ نہیں دے گا بیٹ کا کلر یہ آجائے آپ کا نوے منٹ تو یہ بات آپ کی کبوتر کا ریزرٹ بھی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا اور کبوتر کی ساری فٹنس ریکوور ہو جائے گی یہ بیٹ کا بیٹ ہے یہ نوے منٹ کے اندر اس بیٹ کو اس پر کنورٹ کیا گیا اس کو کیسے کیا گیا اس کا ایک بڑا آسان سا میتھڈ ہے بڑے جو ہے وہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ کسی کو بتانا یا سکھانا آپ نے بیٹ لینے بادام آپ کا سترہ گھنٹے پانی میں بھیکا گوا ہو اس کے بعد چھلکا اتار گئے اس کی اگر فور ایگزمپل دس کبوتر ہیں آپ کے خراب ہیں آپ نے دس بادام کی گولیاں بنا لینے ہیں اور ہر گولی کو اوپر سے آپ نے ماچس کی تیلی سے اس میں چھوٹے چھوٹے ہول کر دینے سراخ کر دینے اس میں کشتہ جوار مہرا آپ نے لے کے تقریباً ایک گندم کے دانے کے برابر اس گولی میں بھر کے اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے گولی کو اور وہ گولی آپ نے کبوتر کے پوٹے میں آرام سے اتار دینی ہے سات اس کے سات سی سی آٹھ سی سی پانی آپ اسے دے دیں اور اسے دھوپ پہ مت کھڑا کیجئے آپ نے سائے میں کھڑا کر دیں اس کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ اس پنجرے کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں کبوتر باہر نکال کے اس پنجرے کو آپ صاف کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے کبوتروں کو اس میں ڈالیں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ریزلٹ سامنے نظر آ جائے گا یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کی ارغانوں کو آپ کی بازیوں کو ٹورنامنٹس کو بلکل یک سر تبدیلی اس میں آ جاتی ہے آپ کے ریزلٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے انشاءاللہ بیٹھے ہیں میں ابھی تو بہت اچھی ٹیپ دی ماشاءاللہ جی جو شکین بھائیوں کو نہیں پتا تھا حتیٰ کہ ہمیں بھی نہیں بتا تھا تو شکر الحمدللہ ہم نے کچھ سکھا آج کے اس تقریب میں میں بہت کچھ سکھا ہوں جو میں پچھلے سامنے اپنے بچپن سے نہیں سکھا تھا میں شکریہ دا کرتا ہوں عبدالباسد صاحب بھائی کیسے نے ہمیں کچھ سکھایا ہم مشکور ہیں ان کے اللہ بھائی خمسکے آپ کیسے لگی چیزیں چھوٹے 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 میں نے آپ سے پہلے کہا چھوٹے پاسم ہے عبدالباسد صاحب بھائی جو نئے شکین ہیں ان کے لئے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن وہی بات ہے عمجد بھائی بھائی و بھائی والی کہ کئی لوگ استعال لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اگر وہ بتا دیں گے اور کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اب جس طرح عمجد بھائی ماشاءاللہ ہم سے سینئر بھی ہیں لیکن نہیں پتہ لوگوں کو کئی بندوں کو نہیں پتہ سینئرہ بہنگی آپ کے درس 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 اولان سے پہلے دیکھیں کوئی پیمانہ تو ہے نہیں اس موضبے میں آئیک لتیفہ ٹائپ آپ کو ایک کہانی سنا دے تھا ہمارے دوگ سنا دے تھے ایک استاد تھا اس کے شہر کی بکری گڑے میں پھنس گئی ہم ستا جی ہے پھنس گئی یا کیا کرو کہتا یار اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کا زبا کرو زبا کر کے لے آیا گوش کچھ کھایا کہتا جی ستا جی بکری کا سار تو بھی بسا ہوا ہے کہتا یار دوڑ دو یہ پہلے کیوں نہیں بتایا پہلے بتاتے تو آپ بکری کیا سکاتے ہیں چلے انشاءاللہ دوستوں فاتحوں کے ساتھ پھر آئیں گے آن لائن بھی آئیں گے بات بھی ہوگی انشاءاللہ اب ہم جب سے آئیں اپنے باقی دوستوں سے ہماری کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اب جو ویورز ہمیں دیکھ رہے تو انہیں بہت بہت شکریہ اب جو یہاں موجود ہمارے بھائی ہیں ہم سرین سے گپ لگا رہے جب تار شکریہ جی اللہ حافظ